قد کفانی علم ربی من سؤالی و اختیاری فدعائی و اختیاری سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین و ناظرین اگرامی امید ہے آپ سب احباب خریت سے ہوں گے آج میں اپنے دوست احباب اپنے تمام سننے والوں کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بالخصوص آپ کی عفو درگزر معافی کے حوالے سے ایک سبق آموز حکایت لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ غزوہ ذات الرقا سے واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ دوپیر کو آرام کی عرض سے لشکر ٹہرا صحابہ اکرام ایک درخت کے نیچے سو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنسرے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے بعض کفار مشرکین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور غورس بن حارس کافر کو جو بہت بڑا تھا قطور پھیلوان تھا کچھ لالج دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے غورس کافر تلوار لے کر آپ کو شہید کرنے کے لئے قریب آیا کہ بے خبری میں آپ کو مار دے نعوذ باللہ من ذالک اتنے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی دیکھا کافر تلوار اٹھائے کڑا ہے اور کہتا ہے آج میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اعتماد اتمنان سے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا اللہ کا نام سنتے ہی اس کافر پر دہشت تاری ہوئی خوف تاری ہوا اور کانپنے لگا یہاں تک کہ تلوار بھی اس کے ہاتھ سے گر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور تلوار اٹھا کر فرمایا اب بتا تجھے میری میرے ہاتھ سے آج کھون بچائے گا کافر سمجھتا تھا کہ آپ بہت انچے اخلاق کے مالک ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عالی مقام رفی مقام اتا فرمایا تھا اور آپ کے حسنی سلوک اور آپ کے عفو درگزر کا علم سمجھ ہر کسی کو تھا کافر نے کہا مجھے آپ کا اخلاق اور حسنی سلوک بچائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا اور تلوار بھی اس کو واپس کر دی غورس کافر واپس جب اپنی قوم میں پہنچا تو حضور کے اخلاق عالی کا داعی بن کر گیا اسلام کا داعی بن کر گیا لوگوں سے کہا میں نے حضور جیسا مہربان اور شفیق آج تک نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمب آمین